ہلو فرنڈز نمشکار میں ہوں سنیتا کالرہ اور میرے چینل سنیتا کالرہ آٹ میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے مونگی چلگے والی دال اور جیرہ رائس بہت ہی پوسٹک ہوتی ہے یہ دال دال کو ہم اچھے سے ساف کر لیں گے گرم پانی سے دھو کر اچھی طرح سے یہ ہمارے پاس ہرا دھنیا تین چار ہری میرچ اور ٹاماترہ تین ٹاماتر دال کو ہم اچھے سے پانی میں بھگو دیں گے گرم پانی میں پھر دھو کر ساف کر لیں گے چاول ہم نے دھو کر ساف کر لیے ہیں گرم پانی میں بھگو کر اس کپ کی ناپ سے ہم نے آٹھ کپ بھر کے چاول لیے ہیں اور پانی آٹھ دونے سولہ تو ہم نے گیارہ کپ لیا ہے پانچ کپ کم کر دیا یہ ناپ کر کے ہم نے گیارہ کپ پانی بھر کے رکھا ہے جیرہ رائس بنائیں گے چلیے جیرہ رائس بنانے کے لیے ہم پریشر کوکر گیس پر رکھیں گے اور اس میں ہم ایک چمچ بڑا بھر کے اویل ڈالیں گے اور گیس کو تیج آنچ پر کریں گے جو پانی ہم نے ناپ کر رکھا ہے گیارہ کپ اس چھوٹے کپ سے ناپ یہ ہم نے گیارہ کپ پانی لیا ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم سوات کے نسار نمک آدھا آدھا چمچ بھر کے دو بار ڈالیں گے یا ایک بار پھول چمچ ڈال دیں دونوں سیم ہیں اب ہم جو چاول دھوکر رکھے ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے دھیرے دھیرے کر کے سارے چاول کوکر میں ڈالیں گے پیاروں ڈال میں گیڑا چاوال ڈال کر ہم ایک بار اس کو گھما دیں گے اچھے سے اب ہم پریشر کو کر کے دو سٹی لگوائیں گے تیج آج پر دو سٹی دو سٹی آنے کے بعد ہم گیس بند کر دیں گے تیج آج پر ہی دونوں سٹی لگانی ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے ہوا کھلنے کے بعد پانچ میٹھ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے چاوال ہمارے تیار ہے اس میں ہم ہرا دھنیا دھو کر اچھے سے کٹ کر اور ایک چمچ جیرہ بھر کے ڈال دیں گے اور اس کو ڈھکن سے پانچ منٹ ڈھک کر رکھ دیں گے اسی طرح پھر ہم ڈھکن کھول کر اس کو مکس کریں گے سارے چاوال دھنیا جیرہ سب کو ایک ساتھ مکس کر دیں گے اوپر نیچے چلاتے ہوئے مکس کر دیں گے یہ ہمارے جیرہ رائس تیار ہو گئے ہیں بہت ہی شاندر کھانے میں لا جواب جیرہ رائس جیرہ رائس تیار ہے اب ہم اس کو کیس رول میں اتار دیں گے یہ ہمارے جیرہ رائس بن کے تیار ہے اب ہم پریشر کوکر میں ڈیڑھ گلاس پانی بھر کے ڈالیں گے گیس پر تیز آج ڈیڑھ گلاس پانی ڈالیں گے اور جو ڈال ہم نے دھو کر رکھی ہے اس کو اس میں یہ ڈال ہماری دھو کر رکھی ہے اچھے سے گرم پانی سے ساف کر کے اس کو ہم دیرے دیرے پانی میں ہمیں پریشر کوکر میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں سواد کے نسر نمک آدھا چمچ ہلتی پاؤوڑر آدھا چمچ لال مرچ پاؤوڑر آدھے سے تھوڑا کم اور ہر ہی مرچ جو ہم نے کٹ کے رکھی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ہرہ دھنیا اس میں اچھے سے ڈال دیں گے کٹ کے دھو کر ٹماٹر بھی کٹ کر اس میں ڈال دیں گے اب ہم پریشر کوکر بند کر کے دو سے تین سٹی دو سٹی تیج پر اور ایک تھوڑا مدھیا ماج پر کل تین سٹیاں لگا لیں گے تیج آنچ پر دو سٹی اور ایک سٹی ہم تھوڑا مدھیا ماج پر رکھتے ہوئے لگائیں گے تاکہ اچھے سے ڈال سٹ جائیں گل جائیں اب ہم گیس کو بند کر دیں گے جب تک ہم تڑکہ لگانے کے لیے اوائل رکھیں گے کٹوری میں ایک بڑا چمچ اوائل اور اس میں ہم جیرہ ایک چمچ جیرہ ڈال دیں گے اوائل رکھیں آج کو تھوڑا دیما ہی رکھیں جب تک ہم پیشر کوکر کھول کر دیکھیں گے دال بڑیا سے گل چکی ہے اب ہم اسے مثنی سے اچھے سے گھوٹ لیں گے مثنی لگا کے گھوٹے سے اچھے سے اس کو اچھے سے گھوٹ لیں گے اب ہم اس میں آدھا گلاس پانی ڈالیں گے اور پھر سے اچھے سے اس کو پھینٹ لیں گے اچھے سے گھما لیں گے اب ہم گیس کو اون کریں گے اور اس پھر ڈال کو چڑھا دیں گے ایک اوبال آنے تک یہ ہمارا تڑکہ تیار ہو گیا ہے جیرہ جیرہ تڑک گیا ہے تیل میں اس کو ہم ڈال میں ڈال دیں گے جیرہ اچھے سے تڑک جائے اس میں ڈال میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ملا لیں گے ڈال ڈال کھانے میں بہت ہی سوادست ہوتی ہے اور ہیلڈی بھی ہوتی ہے پوسٹک بھی ہے جلدی پچھتی ہے اس میں ہم ایک چمچ امچور پاوڈر ڈال دیں گے سواد کے لئے اور آدھا چمچ کالی مرچ پاوڈر ان دونوں کو ہم ڈال میں مکس کر لیں گے اچھے سے لیجئے موں کی چھلکے والی ڈال تیار ہے جیرہ رائس کے ساتھ بہت ہی سوادست ہوتی ہے ایک بار آپ جرور بنائیں مریج کے لئے تو یہ بہت ہی بچنے والی بہت ہی بڑیا ڈال ہے تھوڑا تیج آج کر کے اس کو ایک اوبال آ جائیں پھر ہم اس کو اوبال آ گیا ہے اب ہم اس کو گیس کو بند کر دیں گے بہت ہی پوسٹک اور پچنے والی ڈال جیرہ رائس کے ساتھ موں کی چھلکے والی ڈال تیار ہے آپ بھی بنائیں اور بتائیں کیسا لگا ویڈیو یہ ڈال بہت ہی سوادست ہوتی ہے ایک بار جرور پڑنا ہے اور بتائیں کمنٹس کر کے دانیوات 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 گیسی دانیوات